موسیقی میں نے یہ سیپرٹ کر دیا اور یہ مورننگ کا ٹائم ہے بچے آج کافی لیٹ اٹھے ہیں تو ابھی بس یہ جو بچہ پارٹی ہے انہیں بھوک لگ رہی تھی کیونکہ پراتھے بننے میں ٹائم تھا تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں چائے راس بسکٹ اس طرح کا کچھ دے دیں تو بس وہ انہیں دیا ہے اور یہاں پہ باجی پراتھے بنا رہی ہیں میری سسٹر نے پراتھے بہت اچھے بناتی ہیں تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور بڑے کرسپی بناتی ہیں تو میں نے کہا تھا کہ آپ پراتھے بنا دیں اور میں برطن واش کر لیتی ہوں کیونکہ رات کے بھی پڑے ہوئے تھے پھر بچوں نے ابھی جو ناشتہ کیا ہے کچھ ہلکہ خلقہ سا وہ بھی پڑے ہیں کیونکہ رات کو کھانے کے بعد میری چھوٹی سسٹر آگئی تھی بس پھر ہم بیٹھی رہی ہیں باتیں کرتی رہی ہیں اور کافی ٹائم ہو گیا تھا میں نے پھر کچن کا کوئی کام نہیں کیا ایسی رکھ دیئے تھے تو ابھی میں نے واش کی ہے اور ساتھ ساتھ یہ صفائی کا کام ہو رہا ہے ہلپر میری آگئی تھی اور بس وہ صفائی کر رہی ہے بچے کچھ ٹی وی دیکھ رہے تھے کچھ باہر کھیل رہے ہیں اور جب ایسے ٹی وی چل رہا ہونا تو پھر میں نے بتایا تھا نا کہ ہلپر میری چھوٹی بچی ہے تو جب ایسے ٹی وی چل رہا ہوتا ہے تو پھر جو اس کا اور میں نے کبھی اتنی سختی بھی نہیں کی کیونکہ ظاہر ہے بچے تو پھر بچے ہی ہیں سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں سب کا دل کرتا ہے دیکھنے کو تو بیچ میں اگر وہ پندرہ بیس منٹ دیکھ بھی لیتی ہے تو بس اس کے بعد پھر کرنے لگ جاتی ہے کام اور یہ ہے کہ پھر اس نے کر کی جانا ہوتا ہے تو میں نے پھر اس پہ کبھی اتنی سختی بھی نہیں کی اور ایس یوزیل یہ ولوگ بھی لیٹ ہی آیا ہے سوچا تو میں نے یہ تھا کہ جیسے ہی میں پچھلا بلوگ اپلوڈ کروں گی اس سے نیکسٹ ہی یہ والا کر دوں گی لیکن پھر گھر کے کاموں میں ایسے پھستے ہیں کہ بس نہ پوچھیں آپ کو پتہ ہے کہ جب گیسٹ آئے ہو تو ان کے جانے کے بعد بھی بڑے سارے کام ہوتے ہیں جیسے برتن وغیرہ نکالے ہوتے ہیں وہ سارے پھر سمیٹنے ہوتے ہیں اور پروپر پلیس پہ رکھنا ہونے اور بلینکٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ساری ہیں جو چھوٹ چھوٹے کام ہیں ان میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور میرا ولوگ جب بھی لیٹ ہو جاتا ہے تو میری فرینڈز کے میسیجز آنے لگ جاتے ہیں کہ کدھر ہو ولوگ کیوں نہیں آ رہا اور وہ ہستی ہیں کہ تم بھی فری ہوتی ہو ہم بھی فری ہیں اور ہمیں اتنا انتظار ہوتا ہے تمہارے ولوگ کا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہم ضرور دیکھتی ہیں تو اس پلیٹ فارم کے تھو مجھے اپنی اتنی پرانی فرینڈز ملی ہیں سکول کی کالج کی اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں میں جانتی بھی نہیں ہوں ان کے ساتھ بھی بڑی اچھی دوستی ہو گئی ہے تو یقین کریں کہ میرا آپ سب سے اتنا اچھا کنیکشن بن گیا ہے کہ اب میں خود مس کرتی ہوں اس چیز کو اور میں جتنی بھی تھکی ہوئی ہوں ایک دو دن ریسٹ کرنوں تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ اب میں ولوگ بناوں اپلوڈ کروں اور جب میں اپلوڈ کر دیتی ہوں پھر مجھے آپ کے میسیجز کا بڑا انتظار ہوتا ہے مجھے سب کا ذہن میں ہوتا ہے کہ چھب فلانک آئے گا فلانک آئے گا میری فرینڈز کرتی ہیں کزنز ہیں بھائی ہیں سب یعنی جو جو بھی کرتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے اور بہت اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے جو بھی فری ہیں نا اور کچھ کرنا چاہتی ہیں گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی ہیں وہ آرام سے یوٹیوب پہ کام کر سکتی ہیں پہلے تھوڑا مشکل لگتا ہے پھر جب عادت ہو جاتی ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ بھی ہے کہ جب آپ مینج نہیں کر سکتے یعنی کوئی گھر کا ایسا کام ہے بچوں کے اگزیم ہیں اس طرح کا کچھ بھی ہے تو پھر آپ کچھ ٹائم کے لیے سکپ بھی کر سکتے ہیں یعنی ایسی کوئی اس میں مجبوری وری بات نہیں ہے تو بس دیکھیں یہ باتوں باتوں میں میں نے کتنے کام بھی کر لیے دودھ آ گیا تھا وہ پوائل کر لیا ہے برتن سارے واش ہو گئے ہیں اور تب تک ناشتہ بھی بن گیا تھا پھر ہم نے ناشتہ کیا ہے بس پراتھے بنائے تھے ساتھ میں اچار تھا اور رات کا جو سالن تھا وہ ہم نے ساتھ لے لیا تھا اور بس یہ ہمارا ناشتہ ہو گیا ہے اور تب تک ہیلپر نے کام کر لیا تھا پھر اس نے ناشتہ کیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم امی کی طرف چلی گئی تھی دوپہر کا کھانا میں نے وہی پہ کھایا تھا اور تقریبا چار پانچ بجے باجی چلی گئی تھی اپنے گھر اور میں پھر واپس اپنے گھر آ گئی تھی تو بس گھر کا سارا کام سمیٹھنے اور میوزک سننے کے بعد میں تقریبا بارہ وجہ باجی کے ساتھ ہمی کی طرف آ گئی تھی اور ہم بہنے جب اکٹھی ہوتی ہیں نا تو ہم میوزک بہت سنتی ہیں یہ ہمارا نا سمجھے فیورٹ کام ہوتا ہے ساتھ ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں اور بچے زیادہ لگا کے دے رہے ہوتے ہیں ہم بس انہیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ اب یہ لگا دو یہ لگا دو اور زیادہ نائنٹیز کے سانگ سنتی ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہر فیملی میں کسی سانگ کے ساتھ بڑی میموریز ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے کزن کی شادی پہ بہت چلا تھا یہ ہمارے سکور اور کالیج کے جو فنکشن ہوتے ہیں ان میں بہت سنا تھا تو اس طرح کسی نہ کسی فنکشن کا ذہن میں لازمی ہوتا ہے نا تو اب یہاں پہ ہم ممی کی طرف جب آئیں گے تو بیٹھی کپڑے دیکھ رہی تھی یہ میری باجی کپڑے لے کے آئیں ہیں میرے دونوں بتیجوں کے لیے اور یہ اس نے خود سٹیچ کی ہیں اور اتنی صفائی سے کیے ہوئے تھے نا تو بس وہی ہم دیکھ رہی تھی میری باجی کافی اچھے کپڑے سٹیچ کرتی ہیں اب نہیں کرتی بس اب اسے شوق تھا کہ میں نے ان کے خود سٹیچ کر کے لے کے جانے ہیں تو وہ لے کے آئیں ہیں اور ایک ایک کے نا کافی زیادہ ہیں کچھ تو ابھی سیزن کے حساب سے ہیں ان کا سائز تھوڑا چھوٹا تھا اور جو نیکس سیزن کے ہیں وہ تھوڑے بڑے تھے اور کچھ اندر بڑے سٹائلش بھی تھے جیسے بڑوں کے ہوتے ہیں نا تو بس یہ ہم نے دیکھیں ابو بھی ہمارے ساتھ ہی دیکھ رہے تھے امی اور بھابیاں بھی تھیں اور میرے ابو باجی کے لیے بڑا خوش ہو رہے تھے کیونکہ میری باجی نا ڈائیبیٹیز پیشنٹ ہیں اور کچھ ان کے ساتھ ٹریلٹی ایسی ہوئی ہے کہ اس کے بعد وہ بڑی ٹینشن میں رہی ہیں اور بہت ڈسٹرب رہی ہیں تو اب ابو کو بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ انہوں نے خود کو بیزی کیا ہے خوش ہیں وہ سیٹ ہیں اور دیکھیں ماں باپ کے ساتھ اللہ تعالی نے ایسا کنیکشن بچوں کا بنا دیا ہے نا کہ اگر ہم خوش ہیں تو وہ خوش ہیں ہم پریشان ہیں تو وہ پریشان ہیں اور بیٹھیاں بہت ساری چیزیں اس لیے بھی اپنے ماں باپ کو نہیں بتاتی ہیں کہ وہ پریشان ہوں گے ٹینشن لیں گے تو بس اللہ تعالی سلامت رکھیں انہیں اس کے بعد باجی چلی گئی تھی اور میں بھی گھر آ گئی تھی ابھی کافی ٹائم تھا اور موسم آج کل بڑا اچھا ہے صبح اور شام میں ٹھیک ہوتا ہے دوپہر میں بہت گرمی ہوتی ہے تو میں تھوڑا جلدی آ گئی تھی کیونکہ مشین میں کپڑے ڈال کے گئی تھی میں بچوں کے یونی فارم تو وہ میں نے نکال لیں تھے کل پھر ان کا سکول تھا تو بڑا اچھا ٹائم گزرا ہے ہمارا اور جب چلے جائیں نا تو پھر بچے بڑا مس کرتے ہیں فوراں سے ایک دوسرے کو میسیج کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر آپ کب آئیں گے اور بہت زیادہ آنا چاہنا تو نہیں ہوتا ہمارا کیونکہ بچے سکول جاتے ہیں بہت ضروری اگر ہو تو ویکنڈ پہ یا پھر کوئی ویکیشن وغیرہ ہو تو پھر ہی ایک دوسری کی طرف آتی ہیں اور آج کھانا میں نے نہیں بنایا تھا شام میں بچوں کے لیے پیزا آرڈر کر لیا تھا کچھ دنوں کے بعد نہ بچوں کو کریونگ ہوتی ہے فاسٹ پور کی بس پھر انہیں چاہیے ہوتا ہے تو یہی ہم نے کھا لیا تھا تو بس یہی تک تھا میرا آج کا ویلوگ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو لائک کریں چینل پہ نیو ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ موسیقی